یاد آ رہا تھا آج سے تقریباً بیس سال قبل جو ہے جب یہ شوکت عزیز کی سائیڈ کے کوتے تھے اس وقت جے کیا تقریب کرتے تھے یا میری آپ پرانی ہیں ہی سن لوں پرانی سن لوں پرانی سن لوں تیرے والد صاحبیں سن لوں اگر یہ انہوں نے بنائی لیا ہے ان لیڈر آپوزیشن مجبوری ہے ان کی یا جو بھی ہے یاد آ رہا تھا آج سے تقریباً بیس سال قبل جو ہے جب یہ شوکت عزیز کی سائیڈ کے کوتے تھے تو اس وقت یہ کیا تقریب کرتے تھے یا میری آپ پرانی ہیں سن لوں پرانی ہیں سن لوں تیرے والد صاحبی ہیں سناؤں تو جناب جنابی ڈیپری سپیکر اگر یہ انہوں نے بنائی لیا ہے ان لیڈر اپوزیشن مجبوری ہے ان کی یا جو بھی ہے تو کم از کم ان کے ماضی کے جھروکوں میں جھانکے دیکھیں کہ یہاں پہ نواز شریف کی کتنی تعریفیں کرتے تھے شباز شریف کی کتنی تعریفیں کرتے تھے مشرف کی کتنی تعریفیں کرتے تھے شوکت عزیز کی کتنی تعریفیں کرتے تھے میں نے تارک فلسہ بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان کو کہا تھا یہاں پوسٹر لگاؤ مختلف الیکشنوں میں جن ٹکٹوں کے اوپر نے الیکشن لڑا ہوا بیٹ پہ الیکشن سائیکل پہ الیکشن سائیکل دیرا لفظ مناسب نہیں ہے دوسرا جو ہے وہ تیر پہ الیکشن پھر جو ہے تیر پہ لگا لڑا ہوا ہے یا نہیں لڑا ہوا نہیں لڑا ہوا اور اس کے بعد شیر پہ الیکشن سر یہ یہ پوری کتار جو ہے آگے پیشے ساری میں سب کو جانتا ہوں ان کے بزرگوں کو جانتا ہوں انہوں نے اپنی تقریر میں اپنی تقریر میں اپنے والد صاحب محترم کا اپنے والد صاحب محترم کا جو ہے ریفرنس دیا کہ وہ سپیکر تھے یہاں پہ جنابے جنابے ڈیپٹی سپیکر وہ یہاں پہ پی بنایا وہ یہاں پہ لیڈر آف اپوزیشن تھے وہ بھی میاں نواز شریف نے ان کو بنایا تو ماضی بھولنا چاہیے بلکہ اس سے سبق سیکھنا چاہیے جنابے ڈیپٹی سپیکر اب یہ ہم نے بڑے تحمل اور اتمنان سے ان کی تقریریں سنی ہیں شہر مچاتے رہے میں پھر بھی تقریر کرتا رہوں گا مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے دوسرے دوسرے انہوں نے الیکشن کا کہا ہے کہ الیکشن میں یہ ہوتا ہے الیکشن میں یہ ہوتا ہے جنابے سپیکر اس ملک کی تاریخ میں اس ملک کی تاریخ میں ون مین ون ووٹ جو ہے اس کا حق پاکستان کی عوام سے جو ہے ایوب خان چینہ تھا اور بیسک ڈیموکریسی جو ہے اس نے انٹریوز کی تھی ستر پچھتر ہزار بندوں کا الیکٹرل کالج بنایا تھا اور کروڑوں لوگوں کو جو ہے ووٹ کے حق سے محروم کر دیا گیا تھا یہ تاریخ ہے میں ذرا تاریخ درست کر دوں کہ یہ تاریخ پہلے کیا کہتے تھے اسی فلور پہ ابھی بھی اس حال میں ان کی آوازوں کی جو یہ مکھن لگاتے تھے جو چمچہ گری کرتے تھے وہ ساری آوازیں آج بھی گونج رہی ہیں موسیقی موسیقی